اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مشکات المصابیح کی 4515 حدیث میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بیماری کے لئے دوائی ہے جب دوائی بیماری کے موافق ہو جاتی ہے تو مریض اللہ تعالیٰ کی حکم سے سہتیاب ہو جاتا ہے وہ بخار بیسیکلی نہیں ہوتا نا وہ بیماریوں کی وجہ سے یا پین کی وجہ سے نا ثقاوت کی وجہ سے جسم کا ردی حمل ہوتا ہے والکل کا گرم ہونا شروع ہو جاتا ہے تو کسی ثربہ میٹر میں نہیں آئے گا وہ تقریباً ہر پرانے بیماری میں ایسے ہوتا ہے کسی کو جوڑوں کا دردہ ساتھ بخار ہوگا کسی عمروں کا مسئلہ ساتھ میں بخار ہوگا سردی سے بڑھتا ہے نا سردی سے بڑھتا ہے گرمی سے کام ہو جاتا ہے ویسے بھی بیماریاں کوئی بھی جوڑوں کا دردہ ہے نا کسی بھی کسی ہوگا یہ جوائنٹ سپین میں آ جاتا ہے نا وہ ہمیشہ عموماً گئے لیں نائٹی فائی پرسنٹ کیسیز میں سردی سے بڑھتا ہے گرمی سے کام ہو جاتا ہے نا یہ اگر مقیم مالش کریں گے گھو گرمائش دیں گے تو اس میں کمیانش ہو جاتا ہے آج کن ہے ایسی وہ لگانے کو کچھ بھی لگا لیں وقتی افاقہ نہیں ہے ٹھیکنہ کسی ٹیوب سے یہ نا سوچیں گے زندگی میں کبھی ٹھیک ہو جائے گا کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا کیونکہ بیماری اندر ہوتی ہے یار بیماری کو جڑ سے ختم کریں گے وہ بوٹی میں ان کو تکلیف یہاں دلد ہو رہا ہے فرض کیا یہاں سے امولی میں جاتا ہے یا بازوں میں آتا ہے تو یہ کسی بھی مالش سے نہیں ٹھیک ہو گا وقتی افاقہ ہوتا ہے مالش کوئی بھی ان میں عموماً جو ہے نا یہ جو ہوتا ہے ساتھ کو دینا وغیرہ اور یہ چیزیں لوگ کا ساتھ ہو گیا یہ چیزیں امومن ڈلی بھی ہوتی ہیں تیز کر کے سہی تو وہ وقتی افاقہ دیتی ہیں کسی بھی بام کو دیکھنے اس میں یہ کچھ ہے کوئی تھوڑا زیادہ تیز ہے کوئی تھوڑا کم تیز ہے انشانہ کل سے بطر اور نشر ہو جائیں گے ایک ہفتے بعد مجھے چکر بڑھنے آپ میں ہاں جی فریض میں آپ کو بتاتا ہوں کھانے پینے میں بس مارکیٹ کی بنیوی چیزیں مان میں آپ کو کوئی کیمیکل والی چیز نہیں کھائیں گی بسکٹ ڈبل اوٹی راس باکر خانیاں کیک شیک مٹھائیاں باقی بیکری آئٹم پھر ڈبے والی چیزیں ڈبے والا دودھ ڈبے والا دہی ڈبے والا جوس فریس جوسز بھی نہیں بھی نیاب ہیں اور ڈبے والا تیل ڈبے والا کھی باقی جتنی کولڈ ڈرنگز جس بھی قسم کی ہیں ان سب کے اندر کیمیکل بڑی مقدار ہو گیا پھر نوٹلز ہو گیا کسٹڈ ہو گیا خیر مکس کی آئٹم ہو گئے ڈبے والے مثالے ہو گئے یعنی جتنا یہ ڈبا آئٹم لفاف آئٹم ہاتا ہے یہ نہ لیں ریڈو سبزی کھائیں گوش کھائیں ڈالے کھائیں بریانیا کھائیں کوئی ایشو نہیں ٹھیک ہے یہ سب جیزیں کے ریڈو آپ کھا سکتی ہیں البتہ کوشش کر کے کچھ ٹائم کے لیے شیور کو مکمل بننے کریں وہ بھی کیمیکل کے بغیر نہیں بنتا شیور بھی ٹھیک ہے جو چیزیں زیادہ کھانی ہیں ان میں سپر فوڈ کا استعمال بڑھائیں اپنی فراک میں کیونکہ اگر آپ کو بیس عمر میں پرابلم ہو رہے ریڈ کیوں گا تو یہ آ گیا کہ پھر اور باقی جوڑ بھی اس کا شکار ہو جائیں گی میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ اتنے سے جوڑ سے شروع ہوگی بیماری پھر وہ آج ساہ سا باقی جوڑوں میں آئے گی کرتے 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 سارے جوڑ شکار اس کا ہو جاتے ہیں سپر فوڈ میں جو ہڈیوں کے لیے بہتر چیزیں ہوتی ہیں نا وہ ہے مغز دل کا گوشت گردے کا گوشت اور بڑی کلیجی یہ چار چیزیں سپر فوڈ میں شامل ہیں اور ہڈیوں کے لیے زبادہ سوٹ ان کو ہڈیوں میں بڑا بٹو ہیں ان کو تھوڑا سا اپنی خوراک میں بڑا دیں بڑانے سے یہ مراض ہوتی ہے کہ روز ان میں سے اتنا سا کوئی ایک خوراک کبھی مغز کھا لیا کبھی دل کا گوشت کبھی گردے کا کبھی بڑی کلیجی ڈیلی ایک ٹائم کم از کم ہو زیادہ کھانا چاہیں تو زیادہ کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن چلو ایک ٹائم اگر کھا لیتے ہیں باقی ٹائمون سبزی کھا لیتے ہیں اور ہڈیوں کی یکنی فوری طور پر شروع کریں صبح شام ابھی موسم ہے یکنی پی سکتے ہیں ہڈیوں کی یکنی بنائیں اچھی ہڈیاں لیں لمبی یا جیسے نلی والی ہڈیاں تھی ہیں جوڑ ہوتے ہیں ٹھیک ان کی یکنی بنائیں پیاز از رگلسن ڈال کے جو گرمسالی آپ ڈالنا چاہتے ہیں نمز میری ڈال کے اس کو آگے رکھنے ہیں کوشش کریں فال کو یہ ڈبے شبے والے تیل نہ ڈالیں بلکہ کوئی بھی نہ ڈالیں اس کا اپنا تیل بڑا نکلاتا ہے کیونکہ وہ یہ ایک ہی دفعہ بنا کر رکھنے افتہ چلتی رہی گی آپ نے صبح شام صبح شام دو ٹائم اس نے پی لیا کریں بس یہ کر لیں باقی گوشت کھا کریں گوشت کھیں پھر نمہ کم کریں بلیڈ پریشر نہیں نہیں کبھی بھی نہ کھائیں ویسے ہوئی جاتا ہے کہ کتنا جاتا ہے بھی کسی ایک ہے یہ پرفی کنا ہوں ایک ہے پرفی چل چل چلو ہے تم پھر چک کے ٹائم ایک ہے کہ اس ہے ہمیں بڑے فران بھاد سکاہت دو میٹس میں دو بلکیں ساتھ لکھتے تھے وہ کھا لیں مجھے پڑے لکھے ڈاکٹر ہوتے ہیں بڑی محنت کر کے بڑی کتابیں پڑھنے کے بعد اور بڑے انتہانات پاس کرنے کے بعد ڈاکٹر بنتا ہے لیکن پھر بھی بیچ میں سے کچھ نہ کچھ ایسے نکل آتے ہیں جنہوں نے چبلیں مارنی ہیتے ہیں ہاں 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 ہراپی کون سی فیزیو تھراپی ٹھیک ہے دیکھیں یہ جو تھراپیز ہیں ان کا جو ریزلٹ ہے نا کسی بھی بیماری میں دو چار پرسنٹ پانچ پرسنٹ ڈس پرسنٹ اتنا حصہ ہوتا ہے بس انگا اگر آپ یہ سوچیں گے کہ فیزیو تھراپی ہے تو اس سے مکمل ٹھیک ہو جائے گی بیماری وہ possibility نہیں ہے ان سب کا حصہ ہے یعنی اب جیسے مالش کرتے ہیں ہم تو مالش نے دس پرسنٹ پندرہ پرسنٹ اپنا حصہ ڈالنا ہے بھی اس سے زیادہ نہیں اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں جی مالش کر گئے تو انہیں ساری بیماری کو ختم کر دینا ہے اور یہ ایسے نہیں ہوتا میڈیسن ہے اس کا اپنا حصہ ہے خوراک ہے اس کا جو پرہیز آپ کریں گے جو خوراکیں میں نے اگتا ہی جو روکیں گے اس کے روکنے کی وجہ سے کوئی دس بیس پرسنٹ ٹھیک ہوگا جو چیزیں اضافی میں نے شامل کی ہیں ان کے کھانے سے دس بیس پرسنٹ ٹھیک ہوگا کوئی بیس تیس پرسنٹ میڈیسن کے ساتھ ٹھیک ہوگا ٹھیک ہے کوئی دس دس پرسنٹ بندرہ پرسنٹ مالش سے ٹھیک ہوگا یہ سارے کام اکٹھے کرنے پڑتے ہیں بس یہ فرق ہے ٹھیک ہے جی اس میں کیولجن ہے تو بتائیں تیل آپ نارمالی سرسوں کا تیل اسمال کرتے ہیں اور دنبے کی چکی کی چلوی اسمال کرتے ہیں کھانا بنانے کے لیے پرس کے سبزیاں بنانی ہیں یا گوشت یا پیدال یا جو بھی ان میں یہ نیچرل چیزوں پر آئیں ٹھیک ہے دیکھیں نا اللہ نے اتنا بڑا ڈبا لگا کے بیجا ہے دنبے کے پیچھے ہم نے وہ چھوڑ دیا ہے اللہ کا بنایا ہوا ڈبا وہ چھوڑ گیا ہم سرگاری ڈبوں کے پیچھے پڑے گئے ٹھیک ہے جو چیزیں اللہ نے بنائی ہیں نا وہ ہماری صحت کے لیے اچھی ہیں آگے جو پھر انسانوں نے اپنی بیچ میں کارستان میں دکھائیں گے تو وہ سارا دیکھ میں آپ شیور بنایا سارا کیمیکل بیچ میں میس ہو گیا نا اور دیکھ رہے ہیں ڈبل او ٹی ایک بسکٹ بھی آپ کا جو ہے نا کیمیکل کے بغیر نہیں بنتا بیکنگ سوڈا تو ڈالیں گی ڈالیں گے اس کے علاوہ ٹھیک ہے نا یہ سب چیزیں اس لیے تھوڑی سی اتیات کریں نیچرل کرتے جائیں گے نا یہ سارا کچھ خود بخود ٹھیک ہوتے جائیں گے تیل کا تو اطراز نہیں ہے آپ کو سرسوں میں استعمال کر لیں سرسوں سے کر لیں یا دنبے کی چکیزیں کر لیں یہ آسان کام ہے باقی اور بھی اپشن ہوتے ہیں اپنا تیل نکلوا لیں کلونجی کا نکلوا لیں بادام کا نکلوا لیں یہ depend کرتا ہے جتنا آپ افورڈ کرتے ہیں جیسا کلونجی ہے وہ مہنگا پڑھے گا تین ازار اس وقت کیجی پڑھے جائے گا آپ کو اپنا نکلوا لیں گے تو بادام کا ہے وہ بھی اچھا خواستہ مہنگا پڑھتا ہے تو وہ depend کرتا ہے دیکھیں نا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اشحاد صلی اللہ تعالیٰ اشحاد صلی اللہ تعالیٰ یہ کلونجی جو ایک کالے دانہ ان میں شفاہ ہے سوائی موت کے ٹھیکن ایک موت کا اس میں عال نہیں ہے لیکن باقی ساری دنوں سے شفاہ ہوتا ہے تو کلونجی کا تیل نکلوا کے جو لوگ کلونجی میں بھی لوگ کھانے بنا دے ساتے ہیں اتنا سا تیل کلونجی کا ڈالا اس میں ہنڈی بنا دے مشکل کچھ بھی نہیں ہے صرف صحیح رستہ چاہیے ہمیں پتہ ہوگا ہم واقعی سیدھے رستے پر آگئے ہیں کہ یہی سیدھا رستہ ہے مجھائے ہم ایسے رستوں پر الجیں ہوں ہیں کہ جہاں سے کبھی ہمیں منزل نہیں مل سکتی جتنی کیمیکل والی چیزیں کھائیں گے ہماری بوڈی کا مند یہ چیزیں جتنی سادہ گزا کے اوپر آئیں گے تو اس میں اسامیہ آپ کے لئے ہوں گے آج بھی اور آگے بھی اگلا ٹائم بھی تو گزارنا ہے نا